اسلام علیکم آپ سب کا ویلکم ہے جنت کچن میں تو آج ہمارے کچن میں پیزا ڈو بن رہی ہے بہت ہی آسان ٹپس اور ٹرک کے ساتھ اگر آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کے نہ پیزا خراب ہوں گے اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پیزا پپٹ سے ہو جاتے ہیں پھولتے نہیں ہیں ان سب کی جو ان سب کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ آج اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد ساری کلیر ہو جائیں گی سب سے پہلے یہاں پر 1 کجی جو ہے میدہ ہمارے پاس 2 ڈیبل سپون بھرکر جو کھانے والا سمچ ہوتا ہے چاول کھانے والا وہ 2 ڈیبل سپون ڈرائی ملک پاوڈر ہے 2 ڈیبل سپون ہمارے پاس گھی ہے آپ اگر دیسی ہی لینا چاہے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر سولٹ ہے ہمارے پاس اور وہ بھی ہم نے چاول کھانے والا سمچ ہی لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک انڈا اس کے بعد ہمارے پاس ایسٹ پاوڈر ہے ایسٹ پاوڈر آپ کسی بھی بیکری شاپ سے لے سکتے ہیں مٹھائی والی شاپ سے لے سکتے ہیں آرام سے آپ کو مل جائے گا 3 ڈیبل سپون یہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے ایسٹ پاوڈر اس کے بعد شوگر ہے وہ ہم نے پیس نہیں نہیں ہے سابت ہی اس طریقے سے دانے دار ہی ایڈ کریں گے ویسے ہی جب ہم دو کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیں گے تو وہ ویسے ہی حل ہو جائے گی اس کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے اب ہم نے سارے جو ڈرائی انگریڈنٹس ہیں وہ میدے کے اندر شامل کر لینا ہے اس سے پہلے ہم نے جو انڈا ہے اس کو پہنٹ لینا ہے اچھے طریقے سے پہنٹ کر اس طریقے سے تھوڑا میدہ سینٹر سے سائٹ 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 سے کر کے ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر کے اور اچھے سے ہم نے اس کی ڈو بنا لینی ہے اس انگریڈنٹس اور اس طریقے کے ساتھ اگر آپ اپنی ڈو کو بنائیں گے تو آپ کے جو پیزا ہیں پیزا ڈو ہیں وہ بہت زبردست بنے گی وہ پھولے گی بھی اور ڈانم بھی رہے گی مزیدار اور اس کو آپ سٹور بھی کر پائیں گے تاکہ آپ کو فردر جب فیوچر میں آپ نے کبھی آپ کا دل کریں مہمار آجائے تو جڈ پٹ سے نکال لیں ٹاپنگ کریں اور سرف کریں تو اب اچھے طریقے سے آپ نے ہاتھوں کو اس طریقے سے میدہ لیتے جانا ہے ہتھیلی میں اور مسل دے جانا ہے اس سے جو ہے وہ دانے دار سا بن جائے گا جیسے سوجی کے دانے ہوتے ہیں ویسے ہی میدہ بلکل بن جائے گا اس کے بعد یہاں پر ایک بڑا مگ جو ہے ہمارے پاس پانی کا ہے نیم گرم پانی ہے جس سے ہمارا ہاتھ لگ جائے یعنی کہ ہاتھ جل رہا اور فنگرز جل رہی ہوں تو آپ نے حرام حرام سے اس کو گونتے جانا ہے اور جو ڈو ہے وہ آپ نے سخت تو بلکل بھی نہیں رکھنی اور پوڑیوں والی جو ڈو ہے وہ بھی نہیں رکھنی آپ نے بلکل سوفٹ رکھنی ہے بلکل سوفٹ جیسے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جارے اب ہم ڈیش سے نکال کر ابھی ہم اس کو پرات میں شفٹ کر لیں گے اس سے پہلے تھوڑا سا اس طریقے سے ہم گون لیں گے تاکہ جو تھوڑے سے چنگس ہیں وہ نہ رہیں اب ہم نے اس کو جی پرات میں جو آٹا گوننے والی پرات ہوتی ہے اس میں شفٹ کر لیا اور شفٹ کرنے کے بعد اب ہم نے جی پٹک لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے تاکہ جو بھی اس میں کوئی ہوا وغیرہ نہ جائے اس میں کوئی بھی ائر نہ اندر ڈو کے رہ جائے اور ساری جو چیزیں یک جان ہو جائے اس سے جو ہے ہماری ڈو پھولے گی بھی اور جو ہے لچکدار ڈو بن جائے گی جس سے جو ہمارا پیزا ہے وہ سوفٹ بنے گا اس کے جو ڈو کی جو میں بیس ہوتی ہے پیزا کی وہ پاپڑ نہیں بنے گا اور جو لوگوں کہتے ہیں ہمارا پیزا سہی نہیں بنتا ہم اسے سٹور کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے یہ ساری چیزیں نا اس ڈو کے اس طریقے سے بنانے سے نا آپ کی خراب نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں میدہ جو ہے ہم نے گون لیا جو ڈو ہے وہ اس طریقے سے گون دی ہے اور سوفٹ آپ کو بتا دیا ہے کتنی ہے اور پانی آپ نے دیکھا ہمارا تھوڑا سا بچ گیا تھا اور چار سے پانچ ہمار جو ہے ہمارا جو پانی ہے وہ بچ گیا تھا اب ہم نے جی گریز کر لیا باول اور اس کے اندر ہم نے یہ ڈو رکھ دینی ہے اوپر سے آپ نے پھر ہاتھوں کو گئی لگا کر اوپر سے پھر اس کو اس طریقے سے سارا گئی اس کے اوپر لگا دینا ہے تاکہ جو اس کا پاپڑ سانا اوپر آئے اور ہماری ڈو جو ہے وہ پاپڑی پاپڑی سی نہ ہو جائے اوپر سے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے ایک سے ڈیر گھنٹے کے لیے گرمیاں ہیں تو آپ کی جلدی پنتالیس منٹ تک ڈو ریڈی ہو جائے گی لیکن اگر سردیا ہے تو اس کو آپ کپڑے میں ڈھک کر رکھیں تاکہ آپ کی ڈو ریڈی ہو جائے اور اگر آپ پیزا اور پیڑے بنتے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی فول ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ